جی اسلام علیکم کیسے ہیں اشار مزید صاحب خیریت سے ہیں والیکن اسلام سوہی بلوی صاحب آپ بتائیے آپ کیسے ہیں خیریت سے ماشاءاللہ کل کے لئے تیاری ہے بھرپور یار یہ بتائیے پاکستان میں تو سنا مہنگائی اتتی ہے لوگوں کو کھانے کو نہیں ملا آپ ماشاءاللہ اپنی صحت مینٹین کیے ہیں راز کیا ہے بھائی یار بیس سال سے نوگری کر رہے ہیں آج تک کوئی نوگری کچھ نہ بگار تکی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سبتہ سبتہ روز کی مہنات ہے رات کی شیفت صبح کی شیفت چوبیل گھنٹے کی شیفت کل چھوٹی نہیں ملے گی تین مہینے بگار چھوٹی کے کچھ نہیں ہوتا سنا کوئی ورلڈ کپ چل رہا ہے پہلے تو ورلڈ کپ ہوتا تھا بڑی دھوم دھڑکہ ہوتا تھا یہ کیسا ورلڈ کپ چل رہا ہے نہ اسٹیڈیم بڑے ہیں نہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہے پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملے چل کیا رہا ہے پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملے کل کا جو مہینے آدھا ورلڈ کپ تو بھئی ہوتا ہے کل نہیں اب تو صرف بارہ گھنٹے رہ گئے ہیں اگلے بارہ گھنٹے میں میچ شروع ہو جائے گا کوئی کوئی اس میں شک نہیں اجیر بسے میرے خیال میں ایک بڑی انٹرسنگ بات یہ ہوئی ہے ایم شور کرکٹ پہ ہر کوئی بات کرتا ہے اور ایکسپرٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر لیکن ایک بات ہے کہ سری لانکا کو ہرانے کے بعد میرے خیال میں اس میچ کی جو ویلیو ہے نا اور اس کا جو انتھیزیازم ہے وہ سکائی راکٹ چلا گیا ہے کیونکہ اگر پاکستان ٹیم سری لانکا سے ہار جاتی تو اس ٹورنمنٹ اس میچ کا کوئی ہائپ ہی نہیں ہوتا تو میرے خیال میں وہ میچ جیت کر پاکستان ٹیم نے ٹورنمنٹ کو ایکٹیف کر دیا ہے اور بھائی اپنے اوپر بہت ساتا پریشر ڈال دیا ہے کیا کہو گے الوی بلکل وہ تو ہے اپنے اوپر پریشر بھی ڈال دیا ہے لیکن چونکہ انڈیا جو ہے وہ اور ہماری اس میچ سے کچھ پرس سیکنڈ پوزیشن کا بھی وہ فلیٹلینٹی آ جائے گی کیونکہ جس طرح ساؤت ایفریقہ نے اپنا میچ جیتا اور نیوزیلنڈ نے ایک اور جیت لیا تو بلکل اور بھائی جو لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری فضول بکواس سننے میں ذرا سب ہی مزہ آ رہا ہے اور ادھر کیرکٹ کا کیڑا آپ کے اندر بھی ہے تو پلیز جوائن کریں سوالات لکھیں فیس بک پہ اور ہم بلکل آپ کے سوالات کچھ ہے وہ پرگیم میں شامل کریں گے اپنی باتشیت میں تو سیب یہ بتاؤ یار کہ اگر ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تو خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ٹیم اپنے ہوم گراؤن پر کھیل رہی ہوتی ہے ایڈوانٹش کے ساتھ ساتھ پریشر بھی اس کے پر بہت ہوتا ہے بلکہ خان صاحب نے یہ تک کہتا کہ انڈیا والے انڈیا میں پاکستان کے خلاف کھلیں گے تو ان کی پھڑ جائے گی اس تک کہ انہوں نے وہ الفاظ بھی ہوتی ہے تو پلینگ این احمد آباد فل پیک گراؤن ایک لاکھ تیس ادار سے اوپر ایکشپیکٹیٹرز ہوں گے دنیا میں ایک بلین کے قریب یا اسے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو انڈیا پہ کتنا پریشر ہوگا what do you think انڈیا پہ بھی کافی پریشر ہوگا اور وہ اس میچ میں کچھ غلط کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے بعد جتنے لوگ ہوں گے اس سے دو گزر زیادہ ہاتھ ہوں گے ملکہ اس سے کوئی شکریہ نہیں بھی کرتا ہے وہ مجھنا بھی ہے انڈیا میں کھیلا نہیں ہے انڈیا کے خلاف بے کل یہ تو ہے تو ایک ذرا ان کا بھی لیکن ہماری ہیں آپ کو پتا ہے 92 کے جو فائنل تھا ورلڈ کپ کا اس میں انگلینڈ کی ٹیم سے انگلینڈ کی ٹیم کو نہ جاننا وہ ہمارے پردیفنٹ میں کیا تھا ان دماغ پوثم بھی کھٹائی کر رہے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پوثم کو مار رہے ہیں اے پوثم ہے میں نے تو نہیں پتا تھا اور گوچ کو جب نمیز نے مجھے کون تھا وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ کرنٹ میں آتے ہیں یار ایک بات بتاؤ ایک بات مجھے حضر نہیں ہو رہی ایشیا کا پتہ فرنل ہوتا ہے سری لنکا بلکل بیٹھ جاتا ہے پھر آسٹریلیا کو چلو برا باقت چل رہا ہے لیکن پھر اغوانستان آتا ہے تو اغوانستان بھی انڈیا کے خلاف بلکل مطبع ایسے رک رک کے بولے دے رہا ہوتا ہے کہ ہر کوئی انڈیا کا مار رہا ہوتا ہے یار یہ کچھ ڈاٹس مل نہیں رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا چک کرو رہا ہے یہ ہمارے آسپاس سمدھرو یہ سارے آسپاس کے لوگ جو ملکوں کے پلیئر ہیں انہوں نے یہ یپل کونٹریکٹ کو ہی اپنا ڈبلو کابا بنا دیا یاری سمجھ میں نہیں آ رہی بات بہت یپل میں جتنا پیسہ مل رہا ہے پسطے تو سری لنکا پاکستان کا خرزہ بھی اتھر جائے یہ بات تو ہے یار دھوڑو تو ہو سکتا ہے سری لنکا کہا گیا ہو کہ بھائیہ خرزہ پہلے ہوتا رہو بات پہ کیلنا اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان جو پاکستان کی بیڈ لک ہے وہ یہ کہ انڈیا پاکستان کی رائیولری تو تھی ہی جنہ دیج سے ہم نے خود پیدا کر لی اور افغانستان سے خود با خود پیدا ہو گئی یار بات اب الوی سریرسلی دیکھو جب افغانستان پاکستان سے کھل رہا تھا تو افغان لڑکوں کے ایسا رہتا ہے کان اور ناک سے دھوان نکل رہا ہو اور جب انڈیا سمیچو تو دو سو ستر کا سکور بھی اتنے مزے مزے سے ایشان کشن نے اور سب لوگ نے مارا ہے یار ہسی آری تھی ایسی دو چار والے مجھے اور تمہیں ملتی تو ہم بھی مار دیتے چوکے یار ہاں سینچری تو پکی بھی اس عمر میں ہاں وہ بھی اس عمر میں انڈیا کہیے کہ ہو سکتا ہے کچھ بھی دائل میں کالا تو انڈیا میں ہوتا ہی ہمیشہ ہاں بلکل اس میں شوید ہے بیسے بھائی یہ ہے کہ زیادی صاحب آپ انڈیا میں جا کے coverage کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور دو سے زیادہ دفعہ گئے ہیں آپ انڈیا بلکل بلکل تو ایسا تو نہیں تھا پہلے گوی انڈیا جو ابھی ہے کہ بیزا ہی نہیں مل رہا اور کیا سونا ہے کہ جنرلسٹوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سوالات بیج دیجئے ہم پوچھ رہیں گے اور زیانب عباس کو بیج دیا گیا واپس یہ سب کیا ہے کیا ہو رہی ہے یار یہ وہ انڈیا honestly وہ نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے جو انڈیا میں نے دیکھا ہے جس میں میں گیا ہوں وہ بہت ایک welcoming انڈیا رہا ہے ٹھیک ہے وہ theoretical problems ہوتی ہیں کہ جہاں بھی ہمارا green passport نکلتا تھا لوگ alert ہو جاتے تھے پاکستان سے بندہ آ گیا ہے hotel والا ہو taxi والا ہو لیکن جیسی وہ initial shock دور ہوتا تھا تو سمجھو ایسے ہی بلکل لگتا تھا کہ ہم اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں اپنے محلے میں گھوم رہا ویسی انڈیا کے ساتھ ہوتا تھا وہ پاکستان آتے تھے لیکن یہ انڈیا جو ہے وہ ایک مودی جی کا انڈیا ہے جو کہ بہت ایک تاثبی انڈیا بنتا جا رہا ہے خاص طور پر not انڈیا کی ہم بات کریں گے تو یہ بات ہے کہ پاکستان میڈیا کو نہیں آنے در بھے کیا اکھاڑ لوگے کیا ہو جائے گا پاکستانی میڈیا آگے کیا تمہارے اندر کے اٹومک راس چوری کر رہا ہے کیا کر رہا ہے بھائی کرکٹ کیلئے آ رہے ہیں کرکٹ پر بات کریں گے آ جائیں گے پہلے بھی آتے رہیں تو یہ بلکل بیتو کی حرکتیں ہیں اور پھر ہمارے لڑکوں کا بھی انٹرسٹ ہے میرے خال میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی جنرلیسٹ کے اسلامباد میں جن کو آس رہا ہے کہ ویزا لگ جائے گا یا لگ چکے ہوں گے i think it's very unfortunate government level کو ہٹا کے میں honestly بتاؤں گا اور صحیح پاکستان سے لوگ ہیں یار انہوں نے گھروں کے دروازے کھول دی کہ آئیے ہمارے پاس رہیے اور بلکل ویسی ہمارے طرف ہوا جب انڈین جنرلیسٹ آئے تو یہاں برطمہ یاد ہے نا وہ ڈاکٹر شاہ مرہوم اللہ ان کو جنہ تذیب کریں ان کے سٹیڈیم میں پورا میچ ہوا تو انہوں نے ارینج کی آتا سب کھانا بغیرہ سب کچھ بلکل بلکل سب لوگ ہمارے دوست آئے تھے تو کہنے کی بات یہ کہ یہ جو مودی صاحب کا دور ہے نا اور یہ جو منیجمنٹ آئی بھی ہے آئی رون نو وہ کیا چیف کرنا چاہے چھوڑو ہمیں چھوڑو ان کی اپنی منیجمنٹ دیکھو یار انڈیا وہ ملتا سیول وی جہاں زمباوے بھی آکے کھل دی تھی نا تو سٹیڈیم بھرے ہوتے تھے پہلی دفعہ جتنی میں نے کرکٹ دیکھی انڈیا میں سٹیڈیم خالی دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ٹورنمنٹ فلوپ ہے اور دوسری بات آسٹ نیم آپ ہی نے بات ہیلائٹ کی تھی کہ یہ پہلی تفعہ ہے کہ کوئی ورلڈ کپ اس سیزن میں ہو رہا ہے ورنہ یوشلی ورلڈ کپ جو ونڈو ہوتی ہے وہ مارچ اپریل اس طرح کی ونڈو میں ورلڈ کپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو باتا ہے آپ خود اس پہ کریں گے کہ چونکہ آئی پی ایل کو ابلائج کرنا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز جو انہوں نے آگے بیچھے کیا ہوئے تو ای ٹھینک ایٹس ای ٹوٹل فیلیر آن انڈیا سپارڈ کیس ٹورنمنٹ کو انہوں نے اس طرح انارگنائز کیا ہے ہر چیز پہ اتراز ہو رہا ہے پاکستانی پلیئرز کو انہوں نے پاکستانی پلیئرز پاکستانی فینس کو انہوں نے ویزا نہیں دیا اور تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب پاکستان ٹیم ہیدر آباد میں آئی تھی تو کس قسم کا فقید المثال اس کا استقبال ہوتا ایون احمد آباد میں کتنا سکوئر پریسیشن ملائے جیسے دیکھ رہا تھا ایٹی سیون کا ورلڈ کپ جو تھا that started in اکٹوبر as well لیکن وہ میڈ اکٹوبر کے بات تھا اور اس زمانے پاکستان کا پہلے ایکسپیرینس تھا نا انڈیا پاکستان دونوں کا ورلڈ کپ کا انگلینڈ سے نکلنے کے بعد پہلے ایکسپیرینس تھا تو it was fine اور وہ یہ تھا کہ انگلینڈ کو پاکستان میں سیریز کھیلنی تھی تو انہوں نے اس کو اس کا رکھا تھا لیکن یہ جو ابھی ہو رہا ہے انڈیا میں جیانا باباز جیسے صرف یہ زینب باباز یا اس طرح معاملہ نہیں ہے دنیا میں کسی آدمی کے برائی آنی ہوتی تو اس کا دس بیس سال پرانا جو کوئی ٹویٹ ہوتا یا کچھ ہوتا وہ اس کو لے جوکتا ہے اب ہمارے کینیڈا کے پرائیم میسٹر ہے جسٹن ٹوڈو جوانی کے دون میں انہوں نے کوئی تصویر کچھوالی کے چیرہ کالا کیا بتا اب ان کے اوپر آگے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جا کہ اگلو بھائی یہ تم نے کیا تھا اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جتنی ہسٹری پہ تمہاری دسترس ہے حیرت انگیز بات ہے کہ تو مرزا اقبال بیگ ہم پلنا نہیں ہوں مرزا اقبال بیگ ہمارے دوست ہیں سینئر ہیں سینئر ہیں کافی اور وہ تو خیر لیجنڈ ہے بھائی اقبال بیگ بھائی جو ہیں اور ان کی چیزیں پتا ہیں دیکھ رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو ان کا سپورٹس پہ تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو ان سے کیا بجائے مزے مزے کے آدمی دوست ہیں بہت دبردست بہت اچھے کرا ملتے ہیں اچھا میں توی بتاؤں کہ جب میں پہلی بار نیشنل سٹیڈیم ملکل ینگ لڑکا تھا اقبال بھائی اس وقت مرزا اقبال بھائی اس وقت کرکٹ پورٹ کے میڈیا مینیجر اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو نیوزیلینڈ کی ٹیم آئے بھی تھی اور ان بھندے کی میمری دیکھو کہ میں اندر گیا ان کے کمرے بیٹھا اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جب بھی کوئی نیا بچہ آتا تھا تو جتنے بڑے ہمارے صافی ہوتے تھے سب ہمارے استاد ہیں سب ہمارے سینئر ہیں وہ ہم لوگ کو اچھا خاصا بیزت کر کے باہر نکال جاتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ اقبال بھائی نے اپنے کمرے میں بٹھایا چائے پلائی ڈال موڑ کلائی اور اس زمانے میں سیل فون تو تھا ہی نہیں کہ ہم لوگ کتنی آج کل بات کرتے ہیں تو میرے گھر کا نمبر انہیں اپنے ایک کاغس لکھا تھا آج تک ان کو میرے گھر کا لینڈ لائن نمبر یاد ہے تو جب بھی ملتے ہیں تو اقبال بھائی اب یہ ضرور پوچھنا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے یا کوئی خاص منجن یا چورن یا بادام کھاتے ہیں کہ ان کو ہر چیز یاد رہتی ہے یار دیکھو خورم اکبر کو تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا تھا ہمارے دوست زبردست آدمی یہ میرے ساتھ ہوا تھا یہی زین ایک دفعہ کہ انڈس میں ہم جب تھے تو گیٹ سے نکال لے تھے اور میں باہر کڑا تھا میں نے کہا کہ خورم گیا نمبر تو بادام نا تو خورم نے اسی وقت رکھ کے کہا دبل سکس سیون ون سیون ٹو سیون آچہ دیکھو ٹوئیٹی ٹو یار ٹھیک ہے تو سیف کمیگ بیک آن دو میچ یار پتہ نہیں اس دفعہ کوئی فیلنگ آ رہی ہے پاکسان ٹیم کے بارے میں کچھ بھی پریڈک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا لیکن یار اس بار ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ بہت پاکسان ٹیم مار دیں گی پتہ نہیں ہمیشہ آتی ہے بھائی نائنٹی دو میں نہیں آئی تھی نائنٹی سکس میں نہیں آئی تھی چاویڑن میں آتا جتا دے گا نائنٹی نائن وہ جذبات تھے وہ ہمارے رو جذبات بلونگڑے تھے ہمارے رو جذبات تھے تو وہ الگ بات تھی لیکن اس بار کہیں نہ کہیں سے پتہ نہیں کیوں کوئی صحیح بلوی یہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی رائٹ الفاظ نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عبداللہ شفیق آنے کے آنے کے بعد سہوش اکیل اور ابھی نواز کو تو صحیح طرح باہر آنے کا یا اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا موقع ملا ہی نہیں ہے پتہ نہیں یار ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے دوست کے اس زفانہ جیت جائیں گی مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کیوں فیلنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی فین نہیں بولنا میرا لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے بھائی ٹاؤس سب سے پہلے ضروری ہوگا ہاں بکل ہوگا ہوا ہے کہ جیتنے کے بعد بابر آزم صحیح فیصلہ کریں بابر آزم کا کیا فیصلے کی بات کرنا لیکن مجھے جو اوبرال میں بابر کو دکھو اچھا کیپٹن تو میں نے اس کو کبھی نہیں مانا وہ کیپٹن ہے جو کسی ایک پلیئر کی انڈیویجنل بریلینس کی اوپر چل جاتا ہے کہ آج الوی نے کھیل دیا تو چلو اس کی بیس پر میں کر لیتا ہوں پیچھلا میچ بھی دیکھو تو بابر کی وجہ سے نہیں تھا وہ تو ایک بندہ کھڑے ہو گیا اور انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا وہ اس کا ایک اچھا عبداللہ شفیق کا گڑے تھا تو ہمارا اس پر آ گیا تو بابر کو ایسا کیپٹن تو میں نہیں مانتا کہ وہ فسے میں میچ کو نکالے بلکہ ایک اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ باولنگ کامبینیشن تمہارا بڑا اچھا نظر آ رہا ہے ہاں اب ایک شاداب شاداب کے اوپر بات آ رہی ہے کہ اس کو کھلاتے لگے میں خیال میں ایسی کو خبر تو نہیں آئی کہ اس کو نکالا جائے گا تمہارے پاس ہے کچھ نہیں شاداب کی نہیں ہے شاہین کی اکائیٹی انجری سکیر لیکن وہ بھی صحیح ہے کہ وہ کھلے گا کل اور نواز اور شاداب دونوں کا لگ رہا ہے کہ بھائی جب دونوں ہی نہیں چل رہے ہیں تو ایک کو کھلا لو ایک بیٹسمن ایکسٹرائی رکھ لو سلمان علی آگا پاس کرو کہ ایک کے بجائے دو کلاپس ہو گئے اوپر تو نیچے کوئی تو ہو اس آسنے میں کھلانے ہوئے چل جائے گا یہ بات تمہاری بلکل صحیح ہے تو بھائی صفان حبیب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت عالی عزبردست اشتر بھائی صفان تینکیو ویری مچ اور خابر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اشتر بھائی کس پر بھروسہ کر رہے ہیں کل بابر رزوان شفیق بابر رزوان شفیق کس کے بارے میں کہو گے بولو رزوان تو فنومنل فارم میں ہے وہ تجھ ایشیا کپ میں بھی بہت زبردست چل رہا تھا اور ہے نیجیٹک آدمی اور اس کے اندر وہ ہے جیسے جعوید میں اداد والی نہیں تیرا وہ جو کہ چل 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 آگے نکل آگے نکل پکر 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 آگے آگیا وہ جو نہیں ہو تھا وہ اس کے اندر ہے تو ہائی رکھتا تو ہے یہ سب کو on their toes تو رزوان کا تو انشاءاللہ چھا ٹائن چلنا ہے تو یار واقعی کہنا کہا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی باگ دی تھی کہ ایک لڑکے نے اتنا ٹائم جو ہے وہ باہر بینچ پہ بیٹھ کے گزارا ہے کہ اس کو جو موقع ملا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دے اور بندہ لے تو زبردست اور پھر اچھی بات ہے کہ صحیح وقت پہ فارم پہ نکل لائے یار انڈیا کی طرح سے اگر تھوڑا سی بات کرے نا پہلے میں انڈین پلیئرز کو کوئی تنا زیادہ گھاس نہیں ڈالتا ویراد کولی ہمیشہ ایک ارلی چانس دیتا ہے اور نیوزیلینڈ کے خلاف بھی دیکھ لیا تھا اگر وہ کیا اوسٹریلیا کے خلاف وہ کیاچ ہو جاتا تو انڈیا کے ہاں سے مل جاتا جو خبیص پلیئر ہیں نا انڈیا کی ڈی ایمیل بھی وہ پانڈیا ہے تمہیں بات ماننی تم مجھ سے اڈی سگری جتی بھی کرو لیکن ہر کن کا اٹک جاتا ہے وہ بہت بہت کنسسٹنٹ بھی ہے اور اب آگ ہیں جیسے کلے کی اڈی نہیں ہوتے نہ نکلی جائے نہ نکالی جائے اٹک جاتے سالے وہ والا سین ہے اچھا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ٹرونٹو میں رجس عباس سن تو لو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں رجس عباس بھائی ان کا یہ کہنا ہے good to see you in action میں رجل بھائی آپ بھی ذرا بال وال رنگا کے شیویف کر کے آ جائیے تو ہم چاہیں گے کہ اس محفل میں ہمارے اور دوست بھی جو ہیں وہ شامل ہو اچھا میں نے جعفر صاحب سے کہا تھا انہوں نے تو خیر ان کے پاسپورٹ کے پاسپورٹ بھر گئے ٹرائیویل کرتے ہوئے ذرا ان سے پوچھتے لیکن وہ پتھان آدمی پتھان لوگ رات دس بجے کے بعد نہیں جاتے وہ سو گئے ہوں گے تو اگلے پرگرم میں ان کو ڈالیں گے سہیب یہ بتاؤ ٹرانٹو کو تحسی بات ہے ہم لوگ صبح ساڑھے چار بجے اٹھ کے میچ دیکھتے ہیں اور ایک ہمارے بڑے اچھے دوستیں آریان انہوں نے اپنے رسٹورانٹ کی بیسمنٹ میں لائیو ارینج بھی کیا ہے اگر ٹائم بلا جا کے دیکھیں گے پاکستان میں کوئی ورلڈ کا فیور ہے یہ بتاؤ سینیما کے اندر ہے کل جیسے میرا پلان تھا اپنے بچوں کو لے کے فرم جانے کا تو تین دن پہلے تک تو بارہ بجے تک کا شو تھا چاہتے لیکن ہم نے چیک کیا تو سارے شوز پاکستان میں دکھا رہے ہیں لائیو واہ واہ زبردر زبردر اوشن مال میں ہمارے گھرگے قریب ہوا ہے پھر نیو فلیکس ہے سینیما پتہ نہیں آپ کے دور میں کھلا تھا کہ نہیں کھلا تھا یہ کل کھل گیا تھا بھائی ہم جتے پرانے بھی نہیں ابھی تین سال پہلے وہیں تھا میں بس صحیح یہ پھر ٹھیک ہے کیونکہ باقی تو اور جگہ ہم لوگ جا چکے جنت فلم دیکھنے کہتے ہیں ہم لوگ بلکل بلکل وہ یار کرکٹ کی بات ہوئی اپنی جنتیں اپنے پاس رکھو وہ مجھنے کی بات چلے گی ابھی تو شاید مرتبہ انڈیا صاحب میلے ہیں اس ورلڈ تپ میں بلکل ٹھیک ہے اب پانچ دفعہ آرہو گو چکے ہیں یار اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائی اس کا کیا کیا جائے بھائی اس کا کیا کیا جائے بھائی دو ڈائنٹی نائن آرہو دوہزار تین میں آرہو دوہزار جیارہ میں آرہو دوہزار جیارہ میں مجھے گئے تھے پندرہ میں آرہو بھائی ایک بہت ہی بہت ہی بیتو کی observation ہے کہ دوہزار پندرہ کی ورلڈ کب میں تو میاد ہوگا سوہیل خان تھا اس نے پانچ وکٹے لیں پاکستان بلی طرح میچ ہار گیا پھر اس کے بعد دوہزار گیارہ میں ورلڈ کب ہوا وہاں ریاست نے پانچ وکٹے لیں وہ میچ ہار گیا یار یہ کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا یار یہ چکر کیا ہی ہے یار وہ اس دور میں آپ کو کیا کہیں کہ ایک تو آپ کی پانچ ورلڈ کب تو وہ بہت ہلکی ٹیم تھی پولنگ کے لحاظ سے پھر انڈیا کے اگنس میچ میں سوہیل کی وہاں کی بٹے ہٹا دیں کس نے کچھ اس روک میں سے یاد ہے اللہمان نہ بات کرو سب نے اپنی مردی اپنے حصے کا کیا کر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ یونکس خان مزبا آفریدی یہ لوگ تھے بلکل بلکل مجھے اچھی طرح یاد پڑھتا ہے اچھا سیف میں آج بڑے دنوں بعد باتیں کر رہا ہوں میں کچھ پرانی باتیں کرنا چاہ رہا تھا یار اسپیشلی جو میرے فیوریٹ پاکستان انڈیا میچز رہے اب لوگ کہیں گے کہ اشر صاحب یہ تھوڑا سا اپنا وہ گرائی پناہ دکھا رہے ہیں اور اپنی باتیں کریں گے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ سوی بل بھی کہ پاکستان انڈیا کا سب سے نیل بائٹنگ ونڈے اور پاکستان انڈیا کا سب سے نیل بائٹنگ دونوں میں نے کراچی میں دیکھے یار اب پوچھو کون کون سے دوہزار چھے کا ٹیسٹ exactly boss you got it یار اس سے زیادہ ایکسائٹنگ میچز نہیں دیکھے اچھا پہلے شروع کرتے دوہزار چار کا جو ونڈے تھا پہلا میچ تھا انڈیا کی اور کیا وہ میچ ہوا تھا اب مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے سفادش کروائی تھی رانہ نجیبید حسن کی اور پہلے ہی میچ میں ان کو اس پتہ نہیں سورن یا کسی رن پڑ گئے تھے پھر انزمام نے سنچری بنائی اور کیا میچ اور اینڈ میں شویب ملک کتنا اچھا کھل لیتے اور وہ محمد کیف کا تاریخ کی کیچ یاد باقتے میں جو جم باری دیش اور میرے خالد میں محمد کیا اور دوسرا پلیئر مجھے یاد نہیں وہ سامنے سے آرے در کولائیڈ ہوتے پہ رہ گئے تھے شویب ملک نے اس کو بڑا دل پہ لے لیا تھا کہ میری وجہ سے میچ ہار گئے لیکن دوست کیا میچ تھا آخری والد میں چکہ مار سکتا تھا تو وہ مہیند خان ہی تھے مہیند خان ہی تھے مہیند بھائی کلاسیکل ملک مجھے یاد ہے شیخ رشی صاحب جو تھے آج کل وہ پتہ نہیں کہا ہے لیکن اس سامنے میں وہ انفرمیشن منسٹر تھے تو صاحبیوں میں گلنا پلنا میچ دیکھنا تو انٹرسنگ بہت میں پبلک کو بوڑ نہیں کرنا چاہتے اس لیے جللی چلوں گا اور پھر سیکنڈ میچ ہوا جو فیوریٹ ٹیسٹ میچ تھا ہم دو چلتے ہیں دو آدار چھے میں اوہ مائی گاڈ کیا ٹیسٹ میچ تھا کراچی میں ایرفان پتھان سٹارٹ کرتا ہے مطلب ہی سوچو کہ پہلے آور میں ہیٹ ٹرک کے بعد کوئی ٹیم میچ جیتی ہو کامران اکمل کی سینچری ہمارے دو سپیسے لگبال کی سینچری بڑی انٹرسنگ بات جاتا ہے وہ میچ کبر کر رہا تھا میرے ہاتھ میں چوڑ بھی زون میں لگی بھی تھی اور چوڑ کیسے لگی تھی کہ دو راتے پہلے ہم نے انڈین جنرلیس کے خلاف میچ کلے تھا ازرالی شاہ سیڈیم میں وہاں پر انگلی میں بال لگ گئی تھی تو مجھے یاد ہے میں نے فیسر اکبال سے کہا کل مجھے تس سے سینچری چاہیے کہہ رہے چل چل سینچری کون بناتا ہے اگلے دن بھائی نے سینچری تاہ دی مزیدار کسیم کی تو ایڈنگ وہاں ونڈرفول میچ مزیدار کام کر لے میچ اچھا دیکھنے ملے اچھا بڑی پرسیم باتہ سے کہیں بھی باہر نکلے لوگ کہتے ہیں کون جیتے گا یہ ایسا شہد کی مکھی کا چھتہ اتنا خطرناک ایم بیلنس ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں دونوں ٹیم میں کون جیتے گا اتنی نیک ٹو نیک بیلنس جا رہی ہیں دونوں اب آپ یہ دل آپ کہتے ہیں کہ انڈیا والے کہیں گے انڈیا جیتے گا پاکستان کہہ پاکستان دی گا لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو تو کوئی مقابلہ نظرین یا اتنا بیلنس مقابلہ کہ کہ کہنا کون جیتے گا توٹلی ڈیفکٹ کرنا بابر اب انڈیا کے اگنس نہیں چل سن بھائی بڑے ایک وہ پوچھ رہے کہ فخر کو دیکھ رہے تو بھائی میں تو فخر کو ونج دیکھ رہا ہوں اور ریوان سبسٹیٹوٹ اور ریوان کہ فخر آگے جا آگے جا بیٹسون کہ گئی ہے وہ کبھی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو الوی میرے خیال میں اچھی گفتو ہو گئی ہے اب دوریسی جان ہے تو بچا کے رکھو ہم میرے خیال میں پاکستان میں لوگ سو گئے اور کینیڈا میں لوگ ابھی ٹریفک میں فسے ہوں گے تو کوئی ہم نہیں دیکھ رہا اس وقت فالتو میں ہم لوگ بادار میں کھڑو کے بیندت ہو رہے ٹھیک ہے میرے میرے جان دن میں لوگ کہیں گے دونوں فالتو لوگ ہیں اور ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تو اپنی ریپیٹیشن خود بچاتے اور میرے سے پہلے آئیں گے اور میرے کے دوران بھی میرے کے بات میں آج جاؤں ہوں گا آج وہ یاد ہے ہمارے دوست راجندر شرمہ صاحب انہوں نے بھی دو تین پرگرام سے کہا تو ان کو بھی اپنے پرگرام میں رائٹ کریں گے تو کرتے ہیں پھر کل آپ پھر آپ صبح سے تیار ہو جائے گا میچ کے لیے ٹھیک ہے پہلے ملاقات ہوتی ہے سلام علیکم سلام علیکم